کرپشن پر زیرو ٹولرنس سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی بلا امتیاز ہوگی ڈریکٹر انٹی کرپشن لاہور محمد اصفر جویہ کی لاہور نیوز سے گفتگو بولے کہ تین ماہ میں سترہ سو درخواستے نپٹائی گئی مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا پرائیس کینٹرول کے حوالے سے کمیٹی میمبران سے تعاون کیا جائے چینی کی سرکاری قیمت پر فروغ کو یقینی بنایا جائے ڈراغ انسپیکٹرز فیلڈ میں جا کر میڈیکل سٹورز کی مانیٹرنگ کریں صبح وزیر سنت اور تجارت میاستا مقبال کا ڈی سی آفیس میں زلاس سے خطاب ڈی سی لاہور، ایسسٹنٹ کمیشنرز، تھوک اور پرچون مارکٹ اور شوگر ملز کے نمائندوں کی بھی شرکر شہباز شریف پر ڈالفن فورس کی تشکیل میں کمیشن کھانے کا الزام شہری نے سابق وزیراعلا کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی شہباز شریف کے اقدام سے خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا تحقیقات کا حکم دیا جائے درخواست میں استعداء شعبہ تعلیم میں تبدیلی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے پنجاب میں چلنے والے وفاق کے پانچ ہزار چھہ سو سکولز کی اعزازیہ روک دیے گئے بنیادی تعلیمی کیمیونٹی سینٹرز بند ہونے لگے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اساتذہ کے داخلے پر پابندی کیوں لگائی اساتذہ یونین سیخ پا پابندی کو مسترد کر دیا داخلے کی اجازت نہ ملی تو احتجاج ہوگا ایف بی آر کی تابر طور کاروائیاں جاری الفتہ سٹور کی بارہ برانچز کی مونیٹرنگ کا دوسرا روز حسین چوک برانچ میں جمعے کو ستر لاکھ کی سیل ہوئی تمام برانچز کی سیل کا جائزہ لینے کے بعد ٹیکس کا تخمینہ لگایا جائے گا ایف بی آر حکام پنجاب حکومت کا داو خیل کو میاں والی کی تحصیل بنانے کا فیصلہ داو خیل کو تحصیل بنانے کے لیے فور اقدامات کیے جائیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایت کر دی اور پاکستانی فلم گم ایک ہفتے میں ہی باکس آفیس پر فلوک قرار پاکستانی فلم گم گم گیارہ جنڈری کو نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی فلم ایک ہفتے کے بعد ہی سینما گھروں سے اتارتی گئی